اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیرت سنگے بات کریں گے اومان کی کچھ اہم خبروں کے مطلق 5 تسمبر 2021 اور اتبار کا دن ہے سب سے پہلی جو خبر چل رہی ہے کل سے وہ ہے شہزادہ محمد بن سلمان ایم بی ایس سعودی ریپیہ کے جو ان کا کل وزٹ ہے اومان میں اور اس کو لے کے تیاریاں جو زور و شور سے جاری ہیں اس کے لے وہاں اومان میں پچھلے تین دن کے اندر 25 کرونا کے ایس رپورٹ ہوئے ہیں دعا کرنے لطرہ تمام ریزوں کو شوائے کاملہ تا فرمائے اور جو لوگ وفات پات چکے لطرہ ان کی مغفرت فرمائے ان کے لوحکین کو صبر و جمیل عطا کرے اس کے بعد ہے اومان کی خبر جو ہے جن لوگوں کو فلائٹ اپریشن کی بندش کا وہ ہے تشویش ہے کہ بھائی فلائٹیں تو نہیں بند ہو جائیں گی تو اومان ایر نے سویزر لینڈ کی جو سٹی زورک ہے وہاں کے لئے ڈریکٹ فلائٹیں ریزیوم کر دی ہیں شروع کر دیں اور اسی کے مدنظر آپ کو بتاتے چلیں تھوڑی بریق بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک سال سے زیادہ در سے کے بعد جو ہے فلائٹ پیشن نارمل ہوا ہے گلف میں انٹرٹینمنٹ جو ہیں وہ اور سیاحت جو ہے وہ واپس لوٹ رہی ہے یوائی میں آپ کو بتایا کہ ایکسپو چل رہا ہے ٹونٹی ونٹی ایکسپو جو کہ اگلے سال مارچ تک چلے گا گلف کپ چل رہا ہے قطر کے اندر اس کے علاوہ گلف کا جو کپ ہوتا ہے قطر کے اندر چل رہا ہے اومان قطر سے ہار بھی چکا ہے اس کے بعد ہے یوائی میں فیفا کا جو کپ ہوتا ہے وہ ہو رہا ہے ورلڈ کا اپنی دوسرا اس کے بعد اگلے سال ہی جو ہے فیفا ورلڈ کپ بھی ہے فیفا کی جو پریمر چیمپئنز جو ہیں ان کا کپ ہوتا ہے تو وہ یوے ہی میں ہے اور اس کے بعد اگلے سال قطر میں جو ہے فیفا ورلڈ کپ ہوگا اور ریاد میں جو ہے سعودیر میں ریاد سیزن چل رہا ہے جہاں پر انٹرٹینمنٹ سپورٹس اور بہت ساری اکٹیویٹیز یعنی بہت بڑے پیمانے پر جو ہے کیا کہ سکتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ بھی ہو رہی ہے سپورٹس اکٹیویٹیز اور بہت ساری چیزیں اور ساتھ ساری ڈویلپمنٹ بھی امان میں بھی ایسا ہی ہے امان میں ٹوریزم جائے وہ بھی بحال کیا جا رہا ہے تو کوئی بھی ملک یہ نہیں چاہے گا کہ بھائی یہاں پر دوبارہ سے ویسی سیچیشن ہو جو پچھلے چھے مینے یا آٹھ مینے پہلے تھی سو ہوففولی امید کرتے ہیں کہ انہ والا وقت سب کے لیے اچھا ہوگا اور مزید ملکوں کے لیے مزید شہروں کے لیے زیادہ سے زیادہ فلیٹ پرشن جو ہے وہ بحال کر دیا جائے گا اور امان میں لوکلی بھی بندیاں جو ہم مینیمم سے مینیمم کر دی جائیں گے باقی وہ اللہ و عالم جیسے ہی کچھ اپ ڈیٹ آتی ہیں یعنی کوئی بھی ناگھزیر واقعہ ہوتا ہے یا کوئی بابا جو ہے وہ زیادہ پھیلتی ہے تو امیڈرلی پھر شیئر کریں گے جو بھی احتیاط کرنا ہوگی وہ بھی کی جائے گی اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ابھی بھی ماس کی پمدیر کیجئے اور ویکسین لگوائیے اس کے بعد ہے مسکت ایٹ فیسٹیول جو کہ پچھلے تین دن تھا اور جو لوگ مس کر چکے ہیں ان کو بتاتے چلیں کہ سیکنڈ سیشن بھی ہوگا اور وہ یعنی دو پارٹس میں کیا گیا تھا فرسٹ پارٹ اور سیکنڈ فرسٹ دو تین چار اور سیکنڈ جو ہے وہ نو دس گیارہ نو دس گیارہ دسمبر کو ویو مسکت کے اندر ہی جو ہے گولف ویو جو ہے وہاں پہ آپ جا کے مسکت ایٹ فیسٹیول جو ہے وہ انجوئے کر سکتے ہیں اگر کوئی مس کر گیا ہو اور اس کی فیس ایک ریال ہے باقی کھانے مانے گی تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے تو اپنا خیار رکھئے گا اس کے علاوہ جیسے کوئی مزید اپ ڈیٹس آتی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ہمیں یاد رکھئے جزاک اللہ اللہ حافظ